موسیقی موسیقی شرط کے ساتھ کہ وہ پیسٹ کی خصوصیت ہو کہ پانی میں گھل کر پورا باہر نکل جائے جب آپ کلی کرے تو ہمارے پیسٹ پیسٹ پیسے نہیں ہوتے ہیں کئی دیر تک اس کی خوشبو اور وہ آتی رہتی ظاہر سی وقت اس کا ذائقہ مو میں رہ جاتا ہے ٹھیک تو آپ بغیر پیسٹ کے جو ہے کریں گے اور مصواق تو بہر حال سب نت کے آپ روزے کی حالت میں مصواق کر سکتے ہیں کچھ لوگ چونکہ بہت سے لوگ ہیں دات صاف نہیں کرتے رمضان کے مہینے میں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزدار کی مو کی بو اللہ رب العزت کو مشکل سے زیادہ پسند ہے تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدبو جو انسان کی بھوکا رہنے سے پیٹ میں ہوا جانے سے ہوتی ہے انسان سانس لیتا ہے اور بھوکا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے خسم کی بھو ہو جاتی اس کی سانس میں یہ مراد ہے نہ کہ آپ دات گندے رکھ کے جو ہے بدبو کرے اور کہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے اللہ کو غلازت پسند نہیں ناپاکی پسند نہیں ہے ٹھیک تو لہٰذا آپ برش کر سکتے دات صاف کر سکتے دات صاف کرنے کے باوجود بھی ایک قسم کی بدبو جب موں میں ہو ہی جاتی ہے روزے کے وجہ سے وہ الگ شکل ہے ٹھیک تو مسوا کر سکتے ہیں یا برش کیجئے یا مطلب داتوں کو ساف کیا سکتا ہے مسوا کے لئے آپ چاہے مسوا کی لکڑی استعمال کرے یا پیلو کی لکڑی ٹھیک جس کو بولتے ہیں یا پھر مسوا کو بھی لکڑی کی جو ہو سکتے یا نیم کا ہو سکتا ہے بہرحال مسوا کا استعمال بہت کل دو